اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل شزا ہومیز کوکنگ آج ہم بنانے والے ہیں ایک ایسی ڈش جو نہ صرف انڈیا میں بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکی ہے وہ ڈش ہے بریانی تو چلیے چکن بریانی بنانا شروع کرتے ہیں آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا ہمیشہ کی طرح تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے 500 گرام چکن چکن کے میں نے میڈیم پیسز کروائے ہیں اور اسے اچھے سے واش کر لیا ہے چکن کو ہمیں مارینیٹ کرنا ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے ادھر پسند پیسٹ 4 ٹی سپون اور ہری میرچو کا پیسٹ 3 ٹی سپون اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے ایک نیمو کا رس یہ میڈیم سائز کا تھا 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر آپ جتنا تیکھا پسند کرتے ہیں اتنا ڈالیں 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور لے لیتے ہیں کچھ گرم مسالے 2 تیش پتے 1 بادیان کا فول 2 لانگ 2 ہری لیچی 4 کالے مرچ کے دانے تھوڑی سی جاویتری 2-2 انچ کے دالچینی کے ٹکلے ان سبھی مسالوں کو ہم چکن میں ایٹ کریں گے لے لیتے ہیں 2 ٹی سپون دہی کیولا ایسنس یہ آپشنل ہے لیکن اس سے شادیوں والی بریانے کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ بہت ہی خوشبو دیتا ہے اس کو ہم ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون اور کلر کے لیے ایٹ کریں گے کشمینی ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون سالٹ اکورڈنگ ڈو ٹیسٹ اس نے ایٹ کریں گے فرائی کیا ہوا پیاز کیونکہ ہم نے پانسو گرام چکن لیا ہے اور پانسو گرام ہی ہمارے چاور ہیں تو پیاز ہم لے لیں گے قریب ساڑھے تین سو گرام اب ان سبھی انگریڈینس کو چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے اور کور کر کے ایک گھنٹہ بائینیشن کے لیے رکھ دیں گے اب ایک برطن میں لیں گے پانی اور اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون دیسی گھی اور دیسی گھی کی جگہ آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے چامل موائسٹ بنیں گے ڈالیں گے گرام مسالے دو تیش پتے ایک بادیان کا فول دو سے تین جاویتری کے ٹکڑے تین کالی مرش کے دانے دو لانگ دو ہری لائچی دو انچ کا ایک دالچینی کا ٹکڑا ان سبھی مسالوں کو ہم پانی میں ڈال دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہری مرش دو دو سے تین کیوڑا وارٹر کی موہ دیں اور ڈالیں گے نمک نمک ہی ہمیں اتنا ایٹ کرنا ہے کہ پانی میں نمک کا بیلنس ٹھیک آ جائے اور اسے کور کر کے وائل کریں گے تو پانی وائل ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے چامل ہم نے چاملوں کو ایک گھنٹہ بھیگو لیا ہے چامل جتنا اچھا بھیگے گا اتنا ہی اچھا کوک ہوگا ایک بار اس کو ہم چلا لیں گے اور چاملوں کو ہم 70% تک وائل کریں گے تو چامل ہو چکے ہیں وائل اب چاملوں کو ہم ڈرین کر لیں گے ایک پان میں تیل کرم کر لیا ہے تیل ہم نے لیا ہے کریں چار بڑے چمچ اب تیل میں ایٹ کریں گے مائینیٹڈ چکن جس کو ہم نے ایک گھنٹہ مائینیشن کے لیے رکھا تھا اب ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے ہمیں اسے کھلا ہی کوک کرنا ہے تو 90% تک چکن کوک ہو چکا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے ٹامیٹو پیوری ہم نے دو میڈیم سائز ٹامیٹروں کی پیوری بنا لی ہے اب اسے چلاتے ہوئے بھون لینا ہے اس میں ایٹ کریں گے گرم مسالوں کا پیسٹ اس میں ہم نے لیا ہے چار ہری لائچی تھوڑی سی جاویتری چھے لانگ چار کالی میرش کے دانے ایک انچ کا دالچینی کا ٹکڑا ٹو ٹی سپون گھسا ہوا ناریل ایک بڑی لائچی چھوٹا سا ٹکڑا جائفل کا ان سبھی کا ہم نے پیسٹ تیار کر لیا تھا اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اب ہم نے دیا ہے ایک بھگونا اس میں ہم لگا لیں گے گھی اور اسے بھگونا میں اچھے سے فیلا لیں گے اب اس میں چامل اور گریوی کی لیئر بنا لیں گے اس طرح سے اور اس میں ہم فوڈ کلر بھی ایڈ کرتے جائیں گے ٹوپ لیئر پر ڈالیں گے فوڈ کلر اور ڈالیں گے فرائی کی ہوئی پیاز اور ون ٹی سپون کیوڑا وارٹر اب اسے ہم کور کر کے بلکل سلو فلیم پر ففٹین میٹ کے لیے دم لگا دیں گے اب اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے تو چکن بریانی کو پلیٹ میں سرف کر لیتے ہیں بہت ہی بہترین بہت ہی تیسٹی یہ بن کر تیار ہوئی تھی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے آئی ہوپ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک شیئر اور میرے چینل شزا ہومیس ککنگ کو سبسکرائب کر لیں تھانکس پور ووچنگ